جہاں سے یہ بہت ہی دردناک خبر آئی ایک مہلہ کو مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے زمین میں گاڑ دیا انیتا نام کی یہ مہلہ ہے جو بیتریشن کا کام کرتی تھی اور ان کی عمر قریب پچاس پرستی پولس کے مطابق مہلہ انیتا چودری تین دن پہلے سے اپنے گھر سے خائد ان کی تلاش کی جا رہی تھی چھانبین کے دوران سراغوں کے آدھار گنگاڑا گاؤں میں ایک گھر پر پولس پہنچی گھر گلمدین ارف گلمحمد کا ہے جہاں پولس نے زمین کھوڑ کر مہلہ کا شب پر آمد کر لیا جس کے چھے سے ساتھ ٹکڑے کر کے زمین میں جی سی بی سے کھدائی کر کر گاڑا گیا تھا پولس کو گلمدین ارف گلمحمد پر شک ہے جو ڈرائیکلین کا کام کرتا ہے جس نے کی اس حتیق کو انجام دیا کیسے جی سی بی کی مدد سے گڑا کھوڑا گیا اور شب کے چھے ساتھ ٹکڑے کر کے گاڑ دیا گیا انیتہ نام کی یہ مہلہ بیوٹیشن کا کام کرتی تھی پچھلے دو تین دن سے لا پتا تھی پچاس برس ان کی عمر ہے اور گلمحمد کے گھر سے یہ شب پر آمد کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیکلیننگ شاپ تھی اس آدمی کی ڈرائیکلیننگ کا یہ کام کرتا تھا چھے ساتھ ٹکڑے کیے پرفیوم چھڑکا اور ڈیڈ باڈی کو چھے ساتھ ٹکڑے کر کے زمین کے اندر گاڑ دیا دبا دیا بابانی سنگھ میرے سایوگی اس وقت ہمارے ساتھ بابانی یہ جھگجور کر رکھ دینے والا یہ معاملہ ہے کیسے ایک مہلہ کی ہتیا کی گئی چھے ساتھ ٹکڑے کر دیے گئے پرفیوم ڈالا گیا اور پھر خدائی کر کے گڑے میں گاڑ دیا گیا شب دیکھیں یہ جو جس نے ہتیا کی گلمحمد یہ پریچت تھا مہلہ کا اور یہ جب ستائیس اکتوبر کو یہ گئی تھی اس کے بعد میں جب پریجنوں کو یہ جانکاری ملی اور یہ لگا کہ گلمحمد سے ملنے گئی ہے اس کے بعد میں چھانبین کے بعد میں پولیس گر گلمحمد کے گھر پہنچی اس کے بعد پانی کو پولیس نے ڈیٹین کر کے پوستاج کی گلمحمد اب گائب ہے ابھی ملا نہیں ہے پولیس اس کو تراثت جیئے جب وہ پکڑا جائے گا تب پوری کہانی سامنے آئے گی کہ آخر اس مہیلہ کی ہتیا کیوں کی گئی اور جس طریقے سے جو بہرے میں سے جو قتل کیا گیا آپ دیکھئے کہ ہر شریر کے پارٹ کو الگ الگ طریقے سے کٹا اور کٹ کر پھر اس کے بعد کٹے میں ڈال کر اوپر ایتر چھڑک دیا جس سے کی یہ درگن نہیں پھیلے ابھی گائب ہے اس کو تلاس کی جاری ہے کئی ٹی میں پولیس کی لگی گیا جی بلکل تو جو بھوانی بتا رہے ہیں کی کس طرح سے پوری پلاننگ کے تحت مرڈر کیا گیا سوتروں کے مطابق ہتیارے نے مہیلہ کی ہتیا کرنے کے بعد شب کے ٹکڑے کر دیا تھے سر اور دھڑ الگ کر دیا تھا دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹ دیا تھے چھے ٹکڑے کرنے کے بعد شب پلاسٹک بیک میں ڈال کر پان دیا آس پاس درگن پھیلنے سے روکنے کے لیے شب پر اتر چھڑکا جو کی بھوانی ہمارے صحیحوگی بتا رہے تھے پھر آروپی نے شب کے ٹکڑوں سے بھرے بیک کو مکان میں مکان کے باہر یعنی زمین کھوڑ کر اس میں گاڑ دیا اور کس طرح سے پوری پلاننگ کے تحت گل محمد جو یہ نام ہے ڈرائی کلیننگ کا کام کرتا ہے اور پچاس سال کی مہیلہ انیتہ کہو پہلے ہتیا کی شب کے چھے ساتھ ٹکڑے کیے بیک میں ڈالے اور اس کے بعد واقعہ دا اس پر اتر چھڑکا اور زمین کے اندر گاڑ دیا گل مدین عرف گل محمد اس کے اوپر ہتیا کا شک پلس کو ہے کیسے اس نے اس مہیلہ کو جو کی پچاس پرس جن کی عمر ہے انیتہ ان کا نام ہے اور چھے حصوں میں شب کو کٹا اور پھر زمین میں دبا دیا اوپر سے اتر بھی چھڑک دیا اب گل مدین عرف گل محمد نام کے شخص پر شک ہے پلس کو انیتہ چودری آپ کو بتا دے ستائیس اکٹوبر کی دوبہر دھائی بجے سے خائر ستائیس اکٹوبر کو ہی رات میں جوتپور پولس کے پاس دیکھ یہ کمپلینٹ آئی کہ پچاس برس کی انیتہ چودری مسنگ ہے لا پتہ پولس نے انیتہ چودری کو ٹریس کا نکلے سی سی ٹی بی فوٹیج دیکھی تو اس میں انیتہ ایک آٹو میں بیٹھتی ہوئی دیکھی حالانکہ پولس کو یہ معلوم نہیں چلا کہ کس کے ساتھ وہ آٹو میں بیٹھی تھی آٹو والے تک پولس مہنچی اور جب پوچھتاج کی گئی تو پتہ چلا کہ آٹو سے انیتہ چودری گنگانہ گاؤں میں ایک گھر پر گئی تھی وہاں پوچھتاج کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گھر گلمدین عرف گلمہمد کا ہے جو ڈرائی کلیننگ کا کام کرتا ہے گلمہمد گھر پر نہیں تھا اس وقت گھر پر گلمہمد کی پتنی تھی اسی کی نشان دے ہی پر شف کو زمین سے نکالا گیا شف کو قریب دس فیٹ نیچے زمین میں دبایا گیا تھا گلمہمد کی پتنی کا کہنا ہے کہ جب واردات ہوئی اس وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گئی تھی گلمہمد ابھی بھی فرار ہے اور پولیس اب اس کی تلاش کر رہی ہے گلمہمدین نام کا وقتی تھا اس وقتی کا گھر تھا وہ وقتی گھر پر نہیں ملا اس کی تلاش کر رہے تھے کل شام سے ہی اور پھر آج ان کے پریجنوں سے ان سے پتا کیا تو وہ گائے ملا اور پھر بوڑی کی ہمارے اس گھر والوں سے سکتی سے جب پوستاش کی گئی تو بوڑی کا پتا چلا گئی گھر کے سامنے ہی گاڑی بھی بوڑی کو الگ الگ پارٹس میں کٹا ہوا اساسے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں اور دھڑا لگ جیسی منگوہ کے پڑا کیا گیا تھا تین چاہ دن پہلے ہی گھر پڑا کر دیا تھا اسے لگتا ہے کہ پہلے ہی بوڑی کو دبا دیا گیا اور جودپور کے سردادپورہ بی روڈ پر مہلہ آنیتا چودری کا بیوٹی پارلر ہے اور اسی کے سامنے ہی آروپی گل محمد کی ڈرائی کلیننگ کی شاپ بھی تھی دونوں ایک دوسرے سے پریچت تھے جس گل محمد پر مرڈر کرنے کا شک ہے اس کی تین بیٹیاں ہیں اور ستائیس اکٹوبر کو اس کی پتنی کے مطابق گھر پر وہ اکیلے تھا اس کی پتنی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی تھی اور تین دن تک وہی نہیں رہی تھی پولیس نے گل محمد کی پتنی کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں جبکہ گل محمد ابھی فرار بتایا جا رہا ہے سوال جا رہا ہے